کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل سے باہر آگے تھے کوئی اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دلوائی جائے کسی نہ کسی طریقے سے اسی لیے صدارتی آرڈیننس بھی جاری پیمرہ کوئی آرڈر جاری نہیں کرتی کوئی عدالت آرڈر جاری نہیں کرتی بس کہیں سے ٹی وی چینلز اور اخبارات کی منیجمنٹ کو فون کیا جاتا ہے اور پھر اس فون کی بنیاد پر کام چلتا رہتا ہے پریس فریڈم کے حوالے سے اور سینسرشپ کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے یہ عمران خان کے دور حکومت سے بہت ہی بری ہے جو لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں یا ہم پر سینسرشپ لگا رہے ہیں ان میں اخلاقی جورت نہیں ہے کہ خود سامنے آئے اور کچھ اینکرز کو اپنے ساتھ ملا کے کچھ کولم نگاروں سے اپنے حق میں کولم لکھوا کے یہ پاکستانی عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتا یہ جب چیف جسٹس نہیں تھے تو یہ میڈیا فریڈم کے بہت بڑے لمبردار تھے لیکن ان کے دور میں صحافیوں پر چھوٹے مقدمات بنے صحافی گرفتار کیے گئے اسٹیبلشمنٹ سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں علی مین گنڈاپور کے ذریعے کافی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کیا اس لیے وہ ابھی تک جیل میں جو بلاول بٹو زرداری صاحب کی تقریر ہے سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا چارٹر آف ڈموکرسی کا ایجنڈا ہے اور ہمارے دوزار چوبیس کے الیکشن کے منفیسٹو کا بھی حصہ ہے اور مسلم دیگنون بھی یہی چاہتی ہے تو فیلحال تو وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے فیلحال تو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ اگر عمل درامت نہیں کریں گے تو اگر منصور علی شاہ صاحب چیپ جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی توہین دالت کی کاروائی کرتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں میں ایک جرلسٹ ہوں میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کو کب تک جیل میں رکھنا ہے تو جنہوں نے اس کو جیل میں رکھنا ہے یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے یہ پاکستان کی اگر آپ عدالتی تاریخ دیکھیں تو جڑیشری جو ہے وہ ہمیشہ سے تقسیم ہی رہی ہے اور اس وقت جو آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے یہ دراصل آپ کی پوری سوسائٹی میں جو ایک پولرائیزیشن ہے یہ اس کی حکاسی کرتی ہے اور ایک طرف قاضی فائزیسہ صاحب ہیں دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں قاضی فائزیسہ صاحب کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے منصور علی شاہ صاحب کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف سپریم کورٹ نہیں بلکہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہو چکے ہیں جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی حکومت کو درخواست دی تھی کہ منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ منارے پاکستان میں جلسہ نہیں کریں گے آپ چونگی عمر صدو میں جلسہ کریں گے تحریک انصاف نے ان کی یہ بات مان لی تو اب اگر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اگر راضی ہیں اور دونوں جو ہیں وہ کسی کا نام نہیں لے رہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کا نام لوں جب تحریک انصاف خود حکومت پنجاب کو درخواستیں دے رہی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جلسے کی اجازت دے دو تو پھر انہوں نے اجازت دی ہے نا اس کو منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے منارے پاکستان میں ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں علی مین گھنڈا پور کے ذریعے کافی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کیا اس لیے وہ ابھی تک جیل میں ہیں عمران خان صاحب اگر چاہیں تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل سے باہر آگئے تھے تو وہ جب نہیں چاہ رہے تو نہیں آئیں گے میرے حال ہے وہ ابھی پنڈی میں بھی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پھر میاں والی میں بھی کریں گے اور پھر وہ دو اکتوبرکن منارے پاکستان لاہور میں بھی جلسہ کریں گے تو وہ پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں موبیلائز کرنے کی یہ ان کی ایک پولٹیکل سٹریٹیجی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ہے سب سے اہم سوال کہ آج کے دور میں پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی ہے وہ کتنی ہے اور میڈیا جو ہے وہ کتنا سچ بول رہے ہیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اب جو اس وقت پاکستان میں جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ وہی ہے جو اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹ کی اور جوڈیشری کی ہے جس طرح آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بہت پولریزیشن نظر آ رہی ہے اور پارلیمنٹ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کمزور ہے اور پچھلے دنوں تو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کتنی کمزور ہے اور جو جوڈیشری میں پولریزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ چیپ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ایک کونسٹیوشنل کورٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا سربراہ قاضی فائزیسہ صاحب کو بنانا چاہتی ہے جس طرح قاضی فائزیسہ صاحب نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنے اختیارات جو ہیں وہ بحال کروائے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے اگلے مہینے 26 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے لگتا تو یہ ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس پہ جا رہے ہیں وہ شاید کوشش کر رہے ہیں یا کوئی اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دلوائی جائے کسی نہ کسی طریقے سے اس لیے صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو پولریزیشن نظر آ رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے یہی صورتیال میڈیا میں بھی ہے اور میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا آٹھ ججز کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو ٹی وی چینلز پر وہ صحافی جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ کس کے ترجمان ہیں تو اس کے بعد پھر شام کو جو حکومت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ آئین اور قانون پر عمل درامت ہونا چاہیے اس وقت جب پیمرہ نے نواز شریف صاحب کے انٹریوز پر پابندی لگائی دی تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی اب شباز شریف صاحب کی حکومت ہے اب عمران خان کی تصویر یا ان کا کلپ چلانے پر یا ان کی تصویر دکھانے پر یا ان کا بیان چلانے پر پابندی ہے ہم اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں لیکن ایک فرق ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ جو پابندیاں تھیں یہ پیمرہ کے ذریعے لگائی جاتی تھی اور بقاعدہ ایک پیمرہ ایک آرڈر جاری کرتی تھی اور پھر ہم اس آرڈر کو کبھی اسلامباد ہائی کورٹ میں کبھی کہیں پہ چیلنج کرتے تھے تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے ہوتا تھا اس دور میں جو پابندیاں ہیں جو سنسرشپ ہے یہ غیر علانیاں ہے پیمرہ کوئی آرڈر جاری نہیں کرتی کوئی عدالت آرڈر جاری نہیں کرتی بس کہیں سے ٹی وی چینلز اور اخبارات کی منیجمنٹ کو فون کیا جاتا ہے اور پھر اس فون کی بنیاد پر کام چلتا رہتا ہے اب عمران خان کی تصویر یا ان کا کلپ جو ہے وہ آپ کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھاتا اس بارے میں پیمرہ کو کوئی آرڈر موجود نہیں ہے اور جب ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے اور ہمیں ڈکٹیشن قبول نہیں کرنی چاہیے تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں جبکہ میں وہ صافی ہوں جس پہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نو مہینے کی پابندی رہی تھی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں جو پریس فریڈم کے حوالے سے اور سنسرشپ کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے یہ عمران خان کے دور حکومت سے بہت ہی بری ہے اور کمپیر کریں اگر آپ تو اس وقت ہمیں پتا تھا کہ پیمرہ جو ہے اس کے ذریعے ہم پہ پریسر ڈلوائی جاتا ہے سنسرشپ لگوائی جاتی ہے اب پیمرہ کا کوئی آرڈریں نہیں آتا اور ایک نامعلوم فون کال جو ہے اس پر میڈیا جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں یا ہم پر سنسرشپ لگا رہے ہیں ان میں اخلاقی جورت نہیں ہے کہ خود سامنے آئے تو پہلے وہ پیمرہ کو استعمال کرتے تھے اب وہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں یہ اخبارات کی ہیڈ لائنز کو تبدیل کروا کے ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز کو تبدیل کروا کے اور کچھ اینکرز کو اپنے ساتھ ملا کے کچھ کولم نگاروں سے اپنے حق میں کولم لکھوا کے یہ پاکستانی عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے کیونکہ اب اگر میں ٹی وی چینل کی سکرین پر آ کر میں جھوڑ بولنا شروع کر دوں تو پبلک بے وکوف تو نہیں ہے اس کو فوراں سمجھ آ جائے گی یہ حامد میر جو ہے نا اس نے کہیں نہ کہیں اپنا کام فٹ کر لیا ہے اس لیے اب یہ ہمارے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے تو جو لوگ اس وقت میڈیا پہ آ کے اور حکومت کے غیر آئین اقدامات اور سینسرشپ کی انڈریکٹ سپورٹ کرتے ہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن وہ یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے کچھ مفادات ہیں اور اس لیے ہم نے پہلے بھی عمران خان کے دور میں بھی سینسرشپ کو مسترد کیا تھا ہم آج بھی مسترد کرتے ہیں اور آئندہ بھی جو حکومت آئے گی اس نے بھی اگر سینسرشپ لگائی ہم اس کو بھی مسترد کریں گے لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ جتنی سینسرشپ مجودہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے دور میں ہم نے دیکھی ہے پچھلے ایک سال کے دوران کیونکہ یہ جب چیف جسٹس نہیں تھے تو یہ میڈیا فریڈم کے بہت بڑے لمبردار تھے لیکن ان کے دور میں صحافیوں پہ جھوٹے مقدمات بنے صحافی گرفتار کیے گئے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون کس طریقے سے ہم پہ سینسرشپ لگاتا ہے وہ بالکل اپنا خموشی سے کام کر رہے ہیں بلکہ الٹا وہ اب الزام لگاتے ہیں کہ جو میڈیا کے لوگ جو ہیں رپورٹرز ہیں یہ بکے وے لوگ ہیں اب انہوں نے وہی زبان بولنی شروع کر دیا ہے جو ایک زمانے میں ان کے خلاف جو لوگ ریفرس لے کے آئے تھے وہ لوگ جو زبان بولتے تھے اب وہی زبان قاضی فائزیسہ صاحب بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم نے اس سے بھی برا وقت دیکھا ہے وہ وقت گزر گیا تو یہ بھی گزر جائے